ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے لئے پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو لے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ ویڈیو میں نئی اتایا ہوا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ریویو دیا تھا ویزلین طبت پومیٹ کا اس کا میں نے آپ لوگوں کو ریویو دیا تھا میں تو یہی یوز کرتی ہوں ویزلین لیکن اگر آپ لوگ مارکٹ میں بہت طرح طرح کی ویزلین ہوتی ہے بڑی کمپنیوں کی ویزلین پڑی ہوتی ہے نیویا کی پڑی ہے ویزلین بلو کی پڑی ہے آپ جو انسی خود یوز کرتے ہیں ویزلین آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ نے میری ویزلین کا ریویو نہیں دیکھا تو آپ میرے چینل پہ جا کر آپ اس کا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کیونکہ ہم ویزلین کے ساتھ دو بینیویٹ کیسے لے سکتے ہیں اپنے ڈاک سکرس کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کو گلاس جیسا کیسے بنا سکتے ہیں انٹی ایجن کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اپنی ڈاک سپورٹ بلی سکن کو بلکل کیسے کلیر شیشے کی طرح چھمکا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دو پاہدہیں بتانے والی ویزلین کے کس طرح یوز کریں گے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے اپنے لائک کرنا سب ٹرائب کرنا شیئر کرنا آپ کے پیال کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈاک سکرس ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیں ٹھیک ہے ڈاک سکرس کا بہت بسطہ رہتا ہے جیسے کہ نین پوری نہ ہونا اپنا خوراک ٹائم پر لینا دیر تک سونا یا دیر تک پڑھنا یا دیر تک فون یوز کرنا آج کل فون بھی ہم لوگ بہت ہیوز کرتے ہیں فون کی وجہ سے بھی مارے ڈاک سکرس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے دس دن لگانا ہے دس دن لگانا ہے اور دس دن بعد آپ کے ڈاک سکرس بہت بلکل ختم آپ ایک بار میں بھی لگائیں گے تو آپ کو بہت فرق نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے ہاف شمچ ہم ویزلی لیں گے ہاف شمچ ویزلی لیں گے میں آپ لوگوں کو پھر کہہ رہی ہوں آپ لوگ جون سی بھی برینڈ کا جون سی بھی کمپنی کا آپ لوگ ویزلی ہیوز کرتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے میں یہ طبت پر مویٹ کا یوز کرتی ہوں تو میں اس کا ہی ویزلی لوں گی ہم نے ہاف شمچ لیا ہے ویزلی ٹھیک ہے اور اس کے اندرے ڈالیں گے ہم پورا ایک لیمن ڈالنا ہے ہم نے یعنی کہ ہمارے یہ بن جائیں گے دو سے تین چمچ ہمارے بن جائیں گے لیمن کے اس کو آپ نے بیچ سمیتی ڈال دیں بیچ نکال دیں جیسے بھی آپ چاہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو مکس کریں گے ہم نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ لیمن جوز جو ویزلی میں ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے آپ نے اس کو جیسے انڈا پھینٹتے ہیں آپ نے اس کو اسی طرح پھینٹنا یہ اتنی جلدی اتنی اسانی سے مکس نہیں ہوگی اس لیے اس کو پھینٹے جانے سے پھینٹے جانے سے پھر یہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہوں گی ہم اس کو مکس کرتے ہیں تب تک آپ لوگ ہمارا ویٹ کریں اور آپ نے پوری ویڈیو اجتر دیکھنے آپ کے بہت فائدہ مند آنے والی اچھے ویڈیو تو آپ لوگ ہمارا ساتھ لیے جی فرینڈ یہ دیکھیں ہم نے مکس کیا اس کو یہ تھوڑی ڈاک اورنج کلر تھا ہم نے اس کو لیمن کے اندر مکس کیا تو یہ لائٹ اورنج کلر بن گیا جب آپ اس کو مکس کرتے رہیں گے اس طرح کا پیسٹ بن جے گا لائٹ اورنج سا تو آپ نے اس کو ڈاک سرکس کے لیے کیسے use کرنا میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں جیسے کہ آپ نے مکس کر لیا آپ اس کو رات میں لگائیں یا دل میں لگائیں جب آپ کو ٹائم ملے لگائیں لیکن آپ نے اس کو دس دن لگانا ہے ٹھیک ہے دس دن لگانا ہے آپ نے ویزلین لینی اسے فنگر پہ ٹھیک ہے آپ نے انڈر آئیز اوپر دیکھیں میرا باپ جہاں آپ کی سرکس ہوتے ہیں وہاں انڈر آئیز پہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے ٹھیک ہے یوں لگانے کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹہ پورا چھوڑ دینا ہے ایک گھنٹے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیم گرم ٹاول یا نیم گرم کوٹن کو پانی میں ڈپ کرنا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ اس کو بس یوں ریموو کر دینا ہے نیم گرم پانی ہونا چاہیے ٹاول ہونا چاہیے آپ کے پاس جس کے اندر سٹیم ہو ہلکے 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 اس کے ساتھ آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے آپ یقین کریں آپ اسی وقت آپ کو انسٹنٹ ملے گا لیکن لگانا اپنے اس کو ایک گھنٹہ ہے ٹھیک ہے یہ ڈاک سکرز کیلئی ہو گیا آپ نے ویسے لیمون مکس کھڑنا اچھے سے پھینٹنا اس کو اپنی انڈر آئیز کے ہی سیکنڈ بینیفٹ ہم آپ بتائیں گے اپنے فیسے کھڑنا آپ کھڑنا میں پھر اس پھر ڈی سپور آدھا چمچ میں پھر آدھا چمچ ٹھیک ہے ہم نی آدھا چمچ لے ویسے گھر ایک ٹیبل سپور آدھا ایک ٹھیک ہے پھر کھر پھینٹ میں ٹھیک آپ کو ہم ٹھیک تی ٹی ٹی آپ اس کو لینا ہے آپ نے اس کا بھی ایک سے دو چمچ لینے ہے ٹھیک ہے آپ نے اب ان تین چار چیزوں کو اتنے اچھے چیزوں سے مکس کرنا ہے تینوں چیزوں کو اتنے اچھے چیزوں سے مکس کرنا ہے کہ ایک پیسٹ بنجے تھک سا اور آپ اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کر سکے اس کو فیس پہ اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو میں بتاتی چلوں اس کے کیا بینفیٹ ہے دودھ جو ہے ہماری سکن کو ایک گلو اور کلیر کرتا ہے اور جو ہم نے ایلو ایرا جل ڈالی ہے آپ کو پتا ہے یہ ہماری کرسٹل لک دیتا ہے ہمارے پیس کو جیسے کہ کورین سکن ہوتی ہے ہمیں وہ ایفیکٹ ملتا ہے اور ویزلین ہماری سکن کو مونسٹرائز کرتا ہے بہت سیس طرح کی چیز ہوتی ہے جو ہماری سکن کے داگ دھبے نشان یہ ڈاگ سکن کو سپورس کر رہا ہے یہ سب ختم کر دیتا ہے آپ نے اس کو کیسے لگانا ہے آپ نے پیس پر مساž کرنا ہے آپ نے پہلے اپلائی کرنا ہے پہلے تو آپ نے بیلانگ چیزوں کو مکس کر رہا ہے اب آپ مکس کرتے جائیں گے اس طرح کا ٹھک سا لک وٹ بنتا جائے گا آپ اس کو اپنے فیس پر لگانا ہے پورے فیس پر لگانے کے بعد آپ نے یہ میں اس 20 میں ڈیس سے 25 ایٹ اسے زیادی سے 25 ایٹ آپ這ی کو مساچ کرنا ہے اس طرح سے جلوہ گلا صداح کے جاتے گا اس طرح کا تو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو آپ نے لائک کرنا ہے سبکرائب کرنا ہے انشاءاللہ آپ سے ملیں گے کل ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں اور دوسروں کا بھی خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کچھ کرنا ہے